آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا ڈی جی خان میں پرانی دشمنی کی وجہ سے فائلنگ سے تین افراد کے جامباق ہونے کے واقعے کا نوٹس آئی جی پنجاب نے آر پیو ڈی جی خان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر دی فرنٹیئر کانسٹریبری کے چونگ ٹریننگ سینٹر میں زیرے تربیت پولیس افسران کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ اور چکوال پولیس کا اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا ڈی جی خان میں پرانی دشمنی کی وجہ سے فائرنگ سے تین افراد کے جامباق ہونے کے واقعے کا نوٹس آئی جی پنجاب نے آر پیو ڈی جی خان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب نے سینئر پولیس افسران کو فوری طور پر موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی آئی جی پنجاب نے ہدایت دی کہ فرانزک ٹیموں کی مدد سے واقعے کی تمام پہلوں سے تفتیش کی جائے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دی جائیں فرنٹیئر کانسٹریبلی کے چونگ ٹریننگ سینٹر میں زیر تربیت پولیس افسران کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ وفت میں تین انٹی رائٹ فورس انسٹرکٹر سمیت دس افسران شریک تھے وفت کو سیف سٹیز افسران نے آتھارٹی کی ورکنگ بارے بریفنگ دی افسران کو انٹیلیجنٹ ٹرافک مینجمنٹ سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید مواصلاتی نظام بارے بریفنگ دی گئی افسران کو ایچ الانٹ سسٹم جدید فرانزک ایویڈنٹ سسٹم اور تفتیش میں اس کے فوائد بارے بتایا گیا دورے کے دوران زیر تربیت افسران کو سیف سٹیز کے مختلف شعبہ جات کی ورکنگ دکھائی گئی زیر تربیت افسران کا کہنا تھا کہ پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی دیگر صوبوں کے لیے رول موڈل کا کردار ادا کر رہی ہے سیف سٹیز آتھارٹی کا جدید نظام اور عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیت قابل تعریف ہے تھانا سیوال لائن گجران والا پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والا شخص گرفتار کر لیا ملزم ہوائی فائرنگ کے ذریعے علاقے میں خوف و حراس پھلا رہا تھا گرفتار ملزم کے قبضے سے چوالیس بور رائیفل برامت کر لی گئی ہے مزید کاروائی جاری ہے چکوال پولیس کا استحاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایسے چوتھانا چوہ سیدن شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے قتل کے کیس میں ملوث استحاری مجرم کو جدید تقنیقی وسائل بروے کار لاتے ہوئے گرفتار کیا مجرم واردات کے بعد اپنی شناخت چھپا کر روپوش ہو گیا تھا گرفتار مجرم کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے سرگودہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایسے چوتھانا کڑانا نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا منشیات تیار کرنے والے آلات بھی برامت کر لئے گئے ہیں گرفتار ملزم کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز